یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈجیسٹ کرنی ہے اپنی جگہ کے حساب سے تو جگہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ جگہ جو ہے وہ دوسری چیزیں آپ کی گئے لیں گے آپ کے پاس جگہ بچے گی میں نے بھی بہت سارا چیزیں سمان لیا تھا میرے پاس بھائی جگہ بچ گئی تھی اور لٹل لی ہے جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے میں خود کوئی چیز نہیں تھا لے کے آیا میں یہ ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے میں یہ ساری چیزیں میں نے پھر لسٹ بنائی کہ میں کون کو اسی چیزیں نہیں تھا لے کے آیا پھر جو میں نے مجھے ادھر آکے خریدنی پڑی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں اسلام علیکم ہاں جی تو یار کیا حل چالے ہیں آپ سب کئی ہو ایک تب مزے میں ہوں گے آپ سب ویڈیو میں نے پیکنگ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی پیکنگ لسٹ آپ کے کون سی ہونی چاہیے اس میں مینجر ہے وہ موڑی موڑی چیزیں جو بتائی تھی جس میں آپ کے ڈریسیم گیرہ ساری آیتی ہے آپ کے شود آیتی ہے آپ کی ساکس آپ کی شرٹ آپ کے ٹراؤزز بغیرہ آپ کی پینڈ آپ کی جیکٹ یعنی اس طرح کی جو چیزیں تھی وہ میں نے بتائی تھی کہ آپ کے کیا کیا ہونی چاہیے جو کہ آپ نے پاکستان انڈیا ہے بنگلہ دیوی سے جدھر سے بھی آپ نے آنا ہے ادھر سے آپ نے اپنے ساتھ وہ چیزیں کم سے کم لازمی لے کر آنی ہیں اس کے علاوے یار میں نے سوچا ایک اور ویڈیو گناہ جس میں چھوٹی چھوٹی بہت ساری ایتی چیزیں جو کہ میں نے آپ کو کہنا کہ آپ ادھر سے اپنے ساتھ لازمی لے کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ادھر سے ملتی نہیں ہیں لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب آپ ادھر آئیں تو آپ کے پاس اتنی سہولت موجود ہو کہ پہلا مہینہ کم سے کم آپ کو باہر سے کوئی چیز خریدنی بلکل بھی نہ پڑے تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو بناؤں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ میں نے آپ کو بتانی ہے تو کوشش کیجئے گا آپ اگر آپ جدر سے بھی آ رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے ملتی ہے تو وہ چیزیں اپنے ساتھ آپ لازمی لے کر آئیں سب سے پہلے آتے ہیں ڈاپٹر یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہمارے جو پاکستان میں ایڈیا میں جو یود ہوتے ہیں وہ یود ہوتے ہیں جو ساکر ہوتی ہے وہ دو والی ہوتی ہیں ہم یہ یود کرتے ہیں ناربلی یہی کہہ لے کہ ایٹی سے نائنی پرسنٹ یہی یود ہوتا ہے لیکن ادھر یوکے کے اندر جتنے بھی ساکرس یود ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تین والی تو ہم ادھر آ کے ہمیں یہ لینا پڑتا ہے جب میں آ رہا تھا تو میرے پاس یہ بلکل نہیں تھا تو شروع شروع میں جب میں نے بھی لیا تھا دو سپاؤنڈ کا بھائی مجھے ایک بھی لیا تھا جب میں نے لیا تھا نیا تو آپ نے کوشش کرنے جدت سے بھی آپ آ رہے ہیں اپنے ساتھ دو سے تین یہ لازمی لے کے ہیں پاکستان سے بہت سستے مل جائیں گے سترہ سری کا دیالہ دیالہ سو کا مل جائے گا اپنے ساتھ دو تین یہ لازمی لے کے بجائے اس کے کہ ادھر آپ کو خریدنا پڑیں اس میں آپ اس کو اس طرح فٹ کریں گے اور آپ اس کو نورمالی یود کر سکیں گے جائے آپ کا موبائل کا چارجر آئی یہ میں لیپ ٹاپ کا چارجر تھا تو اس کیلئے مجھے خریدنا پڑا تھا تو میں نے ادھر سے خریدہ تھا تو جائے آپ لیپ ٹاپ کا چارجر یود کریں چاہیے آپ جو ہے وہ موبائل کا چارجر یود کریں تو یہ آپ کو بہت کام آنے والا ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں ایکسٹینشن ایکسٹینشن لیجس کام تریشیو بھی بولتے ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ اللہ آدمی لے کے آنا ہے بعض اوقات یہ اہدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ہوم میں لہتے ہیں تو آپ کا جو بیڈ ہوتا ہے جو سوچ ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ دور ہوتا ہے جو ساگر ہوتی ہے تو آپ کو ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو ادھر آکر نیا خریدنا پڑتا ہے تو کوشش کریں اپنے ساتھ ادھر سے ہی لے آئیں تاکہ ادھر آپ کو آ کر خریدنا نہ پڑے اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں چارجر تو داری بات ہم مبائل کے آپ نے اپنے ساتھ سارے لے کر آنے ہیں بات کریں نیل کٹر کی نیل کٹر آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے ڈیلی بیسیز پہ تو داری بات نہ ہوں تقریبا ہر ہفتے بعد ہفتے بعد نہیں تو ڈیٹھ سے دو ہفتے کے بعد تو لازمی کاٹنے پڑتے ہیں تو نیل کٹر آپ نے اپنے ساتھ لازمی لے کرنا ہے ابھی سے بے شرق لے کے اپنے بیگ میں رکھ لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں چھوٹی 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 چیزیں جس میں کنگا آتا ہے آپ کا اس کے علاوہ آپ کا شیمپو وغیرہ پیسٹ ٹوٹ برش جو ہوتی ہے اس کے علاوہ شیمنگ مشین آتا ہے آپ کے ٹاول یعنی جیس ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ نے اپنے ساتھ لازمی لے کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے لیکن میں اس کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر آپ کے آپ کو جو پاؤنٹ ہیں وہ ضائع نہ ہو ادھر چیزیں مہنگی ملنی ہے ادھر سے آپ کو سستی مل جانی ہے آپ کے پاس جگہ ہوگی اپنے ساتھ یہ لازمی سے لازمی چیزیں لے ہیں شیمپو بھی آپ جو یوز کرتے ہیں وہ بڑی اس کا جو ہے وہ پیک ایک آپ لے آئیں فیس واش آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ لے آئیں کنگا وغیرہ جو برش وغیرہ آپ یوں کرتے ہیں وہ لے آئیں ٹوٹھ برش اور پیسٹ برش دو دن لے آئیں پیسٹ ایک دو لے آئیں کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے دو دو سالتی دن سال تک ہوتی ہے اس کے علاوہ شیونگ مشین آپ خط کرتے ہیں آپ شیو کرتے ہیں یہ دربائی شیو کے یہاں خط کروانے کے آٹھ سے نو پاؤنڈ لگتے ہیں اور اگر آپ نے دونوں چیزیں کروانی ہیں تو کم سے کم کم سے کم جو ریٹ ہے وہ پندرہ سے سولہ پاؤنڈ ہے اور وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کٹنگ آپ کس طرح کی کروانے ہیں ہاتھ سے یہاں شیو کروانے ہیں شیو کس طرح کی کروانے ہیں پھر وہ پیسے آجتا ہیسا جاتا ہوتا چلے جاتے ہیں تو یہ کوشش کریں میں نے بھی مشین لے کے ہوں تو جو خط وغیرہ یہ جو آپ نظر آ رہے ہیں یہ میں نے گھر پر کیا ہوئے دیکھنے آپ تو میں گھر بھی خط کرتا ہوں کبھی ایک بار جو ہے مہینے بعد دو مہینے بعد جو میں کٹنگ کروانے جاتا ہوں تو بھی خاطر جو ہے ایک دوبارہ پرائش کروانے جاتا ہوں ادروائی خاطر میں بھی جو ہے وہ گھر پر ہی کرتا ہوں یہ آپ نے لے کر آنی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گروسری کا سمان گروسری کا سمان میں یار کیا آتا ہے چمچ وغیرہ آتی ہیں آپ کا گلاس آتا ہے پلیٹے آتی ہیں چھوڑی وغیرہ آتی ہیں کانٹے وغیرہ آتے ہیں اس کے علاوہ جو ویلنا جس کا ہم کہتا ہے جس پر آپ نے روٹی بنانی ہے اگر آپ نے گھر پر آگے بنانی ہے کوشش کریں گھر پر آگے اپنا کھانا بنائیں وہ آپ نے ساتھ جو ہے وہ ویلنا اور جس کے اوپر جو روٹی رکھتے ہیں وہ بنانا ہوتا ہے آپ نے وہ آپ ادھر سے لے کے فرائی پیر اپنے ساتھ ایک لے آئیں یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے اپنی جگہ کے حساب سے تو جگہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ جگہ جو ہے وہ تو دوسری چیزیں آپ کی گرہ رہے لیں کہ آپ کے پاتے جگہ بچے کی میں نے بہت سالا چیزیں سمان لیا تھا میرے پاس برائی جگہ بچ گئی تھی اور ٹھالی یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے میں خود کوئی چیز نہیں تھا لے کے آیا میں یہ ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے میں یہ ساری چیزیں میں نے شبن نائی کہ کون کوئی چیزیں نہیں تھا لے کر کیا مجھے ادھر آ کر خریدنی پڑی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ساری گروسی کی چیزیں آپ نے چھوٹی چھوٹی باقی جب آپ اپنی امی کو بولیں گے اپنی سسٹرز کو بولیں گے تو وہ آپ کو ایک ایک چیز کچن کی بتائیں گے کہ یہ چیز آپ کی ضرورت پڑھنے والی ہے یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور کوشش آپ کو یہی کریں کہ اگر آپ نے گھر پر ایک کھانا بنائے تو جو مسالے کے چھوٹے پیکٹس ہیں جو شان ہے نیشنل ہے وہ بھی ایک ایک ڈبا جو ہے وہ سات آٹھ دس ڈبے بنے کے ڈبے سے نکال کے جو پیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیں تاکہ جب آپ ادھر آگے کھانا بنانا ہے وہ بھی آپ کو کم سے کم باہر سے نہ لینے پڑے سب کچھ آپ کے پاس آپ کے گھر میں وجود ہو سب دی بگرہ فریش ادھر سے آپ لے کے آکے مسالے وہ ڈالیں اور سب کچھ بنا کے بھائی کھانا گھر پر کھائیں اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں میڈیسن کی میڈیسن بائی بہت ضروری ہے جس کو اعلی simplified میں بہت سارا ٹیبلٹس ہeltی ہیں جس میں آپ کی پلا گل ہوتی ہے پینسٹ آمول ہوتا ہے پینل ہوتی ہے اس کے علاوہ اور dzسم کی کچھ ہوتی ہے ہینڈک کے کچھ ہوتی ہے اور اس کی علاوہ بہت Nikک تبولک ہوتی ہیں ڈیلی بیس میں ہاتھی کہ ہم اپنے گھروں میںی ویوڈ کرتے ہیں ٹیبلٹس اپنے اپنے ساتھ کم سے کم ایک پیک لازمی لے کے آنا ہے اس کے علاوہ بات کریں ٹیوب جس میں ڈرمو ویٹ آتی ہے آئٹمنٹ آتی ہے بیٹنو ویٹ آتی ہے بیٹنو ویٹ این آتی ہے اس کے علاوہ سومو جیل آتی ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لازمی لے کے آنی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چیزیں چیپ سٹک لیپ سٹک جس کو ہم بولتے ہیں وہ اپنے ایک دو اپنے ساتھ لازمی لے کے آنی ہے کیونکہ جب آپ نے ادھر آنا ہے تو سردی بائی بہت زیادہ ہونی ہے آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ آتے ہی خوشک ہو جانے ہیں تو وہ آپ کی ڈیلی بیس پہ یوز ہونے والی ہے لیپ آئل یا لیا یا لیپ سٹک لیا یا جو بھی آپ چیز لانا چاہتے ہیں اپنے مطابق وہ آپ کم سے کم دول لے ہیں کیونکہ ڈیلی بیس پہ آپ کے یوز ہونے والے ہیں بہت زیادہ سردی ہے ادھر تو آپ نے یہ میڈیسن میڈیسن آپ چیک کر دیجئے گا ٹاکٹر کے پاس جا کے کہ ڈیلی بیس پہ آپ کے گھر میں کون کون ہی میڈیسن یوز ہوتی ہے آپ کو بہتی آئیڈیا ہو جائے کیونکہ جب آپ ادھر گھر پہ بیمار ہوتے ہو تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے پڑتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب ہوگا کہ ساڑ کو دردہ بیمار ہو گئے ہو جب آپ پین ڈالیاں پیسٹا ہوں گے دو تین آپ ٹیپٹس اکٹھی لے لیتے ہو تو پین گزر بھی آپ کے اس کے اندر ہی آجاتی ہے بہار کی گھولیاں بھی آپ کے اس کے اندر آجاتی ہیں اور آپ جب وہ لے کے ایک دن ریسٹ کرتے تو آپ بالکل فری ہو جاتے ہو میں مجھے تقریباً دس منت ہونے والے ہیں تو میں مجھے یاد پڑتا ہے تو میں ایک ہی دفعہ بیمار ہوا ہوں اور وہ بھی میں نے گل پہ جو ہے میڈسن اسی طرح کھائی تھی میں نے ایک دن ریسٹ کی تھی بلکل میں فریش ہو گیا تھا تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ میڈسن لے کر آئیں اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے پولیٹ ریسٹ کے اوپر کہ آپ نے کون کونسی چیزیں لے کیا نہیں ہے کمبل وغیرہ یہاں کو رضائی آپ اگر لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس جگہ ہے تو لیں آئیں ویلنگون ادر وائز آپ ادھر آ کے دس پیس پاؤنڈ خرچ لیجئے گا پرائیم بارک سے جو آپ لیسٹر کی جو مل جاتی ہے ہیٹن وغیرہ اندر چال رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کا بہت اچھا گزارہ کر جاتی ہے تو یہی تھی ایک ویڈیو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی میں نے سوچھا آپ کو لازمی بتانی چاہیے چاہیے تاں کہ آپ کے جو ادھر آ کے پاؤنڈ ہیں جتنے بچائی جا سکتے ہیں آپ اپنے پاؤن بچائیں تو یہاں مرد کرتا ہے ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چینل کرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں انشاءاللہ بلیں گے دیں ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ